سائیکو میٹرکس سائیکو میٹرکس یہ سائیکولوجی کی برانچ ہے اور سائیکو میٹرکس میں ازمائشیں تیار کی جاتی ہیں انہیں ازمائشوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ذہنی قابلیتوں کو یہ دلچسپیوں کو شخصیت کو اور اچھانات کو میئر کرنا ہوتا ہے اور نفسیات میں جو پیمائش کی جاتی ہے ان تمام اصاف کی جو بھی آپ کو بتائی ہیں وہ بڑے جدید معروضی اور سائنسی طریقے سے کی جاتی ہیں تاکہ جو نتائج ملیں وہ بہتی تھوس اور ویلیڈ ریلیبل انداز میں ملیں اس کے وعد ہے کہ نفسیات میں جو پیمائش کی جاتی ہے اس کی تعریف کو میوں کہہ سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں ذہنی قابلیتوں کو فطری رجحانات ہیں دلچسپی ہیں شخصیتیں مختلف اور صاف ہیں جیسے کہ ذہنت ہے تفکر ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے ان تمام کو اور رد عملی کردار کی پیمائش کے لیے جو ہے وہ نفسیات میں جو ہے وہ پیمائش کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہیں یہ جب ہم پیمائش کرتے ہیں تو پھر کچھ مشکلات کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جب اس میں نفسیات میں پیمائش کی جاری ہوتی تو وہ کرداری مظاہر کی ہوتی یعنی کہ اس کے جو ظاہری کردار ہے اس کی جب پیمائش کی جاتی ہے تو وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا تو اس میں داخلی تبدیلیاں اور خارجی تبدیلیاں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے داخلی تبدیلیاں جو ہیں وہ ایک ہرڈل کی صورت میں ریپریزنٹ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اس کو داخلی تبدیلیاں کو جو ہے وہ ہم اس کی ذات کی تبدیلیاں سے جو ہے وہ ریلیونٹ کر سکتے ہیں معمول کی ذات کی تبدیلیاں سے اور ویسے ہے یہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اگر معمول کا پتہ چل جائے کہ اس کی کردار کا مشاہدہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا ایک دم سے کونشیوس ہو جائے گا چکن نہ ہو جائے گا اور اس طرح جو ہے وہ کردار کی نوئی شدیت بدل جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ خارجی تبدیلیاں ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ خارجی محل سے ہوتا ہے خارجی محل میں کافی سارے اناثر ہیں جو اس کے تجربے کو جو اس پر معیش کو متاثر کرتے ہیں جیسے تیمپریچر ہے سردی گرمی کا جو ہے اور اس کے علاوہ مروشنی ہے شور اندھیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے جن کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ پر معیش کرتے وقت اثر انداز ہوتی ہیں اور اس طرح جو ہے وہ میرمنٹس میں ایرر وغیرہ آ جاتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد جو ہے وہ نفسیات میں جو ہم مائش کرتے ہیں کسی بھی شیئر کی تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جب بھی محیج سٹیملس جب معمول کو پیش کی جاتا ہے تو معمول کے جو ہے وہ جو وہ ریکشن پیش کرتا ہے دیتا ہے اس محیج کی نتیجے میں تو وہ رد عمل کے امکانات کیسے ہیں کہ مطلب وہ رد عمل پیش بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا محیج کے جواب میں اور اس کے علاوہ یہ نوٹ کے جاتا ہے کہ رد عمل کا وقفہ کتنا ہے کہ اگر محیج پیش کے جاتا ہے تو آیا وہ فوراں رد عمل پیش کرتا ہے یا پھر کچھ وقت لیتا ہے یا کافی وقت لیتا ہے تو اگر وہ فوراں رد عمل پیش کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ محیج جو ہے اس کے علاوہ رد عمل کی شدت بھی اسے کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے سیم جیسے کہ رد عمل گافہ جتنا مho outline جتنا محیچ powerful ہوتا ہے رد عمل کی شدت جو ہے وہ اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ کتنی شدت سے اس نے اپنے رد عمل کو کیا ہے اس کے علاوہ رد عمل کی استقامت بھی دیکھی جاتی ہے رد عمل کے مثال کے طور پر اگر ایسے ہو کہ محیچ پیش کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رد عمل اس نے صرف کچھ تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ ایسے ہی دیتا رہے اس کے بعد وہ ختم ہو گئے ملان یا کافی عرصے تک وہ استقامت رہی ہے کافی عرصے تک وہ ویسی رد عمل کا مظاہرہ کرتا رہے جب ہی محیش پیش کیا جائے کافی عرصے تک رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ رد عمل کی استقامت ہے وہ سٹرونگ ہے اور اگر ایسے نہیں ہے کچھ عرصے بعد وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے رد عمل کا جو اس کی جو شدت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے اس کے علاوہ محیش کی شدت ہے رد عمل کی شدت کا انحصار جو ہے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ محیش کی شدت پیر ہوتا ہے جتندہ محیش شدید ہوگا زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوگی اتندہ رد عمل بھی جو ہے وہ پاورفل سٹرونگ ہوتا ہے اگر محیش کمزور ہوگا تو اس کی رد عمل بھی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اسی اسی طرح جو ہے وہ پہمائش کے جو ہے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں اور پہمائش کے پہمائش کے جو طریقے ہیں اس کا جو انحصار ہوتا ہے وہ مسئلے کی نویت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ محقق کے اپنی جو ریسرچر کے جو اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے بھی وہ طریقے کا خود انتخاب کرتا ہے سب سے پہلے جو مشاہدہ باطن کا طریقہ ہے اس میں اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ معمول خود ہی جو ہے وہ اپنے مطالق بہتر معلومات جو ہے وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے اس کی علاوہ جو ہے وہ تظلیلی اس معیشے ان کو ہم جو ہے وہ ان ڈریکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں پرسنالیٹی ایسس کرنے کا پرسنالیٹی کو ہمیں انالسز ان طریقوں سے بھی کہ جاتا ہے کہ اس میں ایک دم ڈریکٹ سے سوالات نہیں پوچھ جاتے بلکہ اس کو گھما پھر آکے جیسے کہ کوئی کوئی تصفیریں دے دی جائیں اور پھر کہا جائے کہ آپ اس پہ کہانی بنائیں یا کوئی ایسے مبہم قسم کے جو ہے وہ کچھ کارڈز دیے جائیں اور کچھ جائے کہ ان میں آپ کو کیا شو ہو رہا ہے یا پھر اور اس طرح کی ٹیسٹوں کو جو ہے وہ ٹی اے ٹی اے روز شاک ٹیسٹ کا جاتا ہے اور جو ہے فریڈ کے بھی کافی طریقے امپورٹنٹ ہیں اس میں ہے تعبیر خواب ہے تلازوں میں اختیاری ہے ان تعبیر خواب میں جو ہے وہ خواب بتائے جاتے ہیں اپنے تعبیر خواب میں جب خواب کی تعبیر جو ہے وہ جس طریقے اس طریقے سے بتائے جاتی ہے کہ پتا چلتا ہے کہ معاملوں کن کن مسائل کا سامنا ہے اور تلازوں میں اختیاری میں جو ہے وہ کلائنٹ کو بالکل ازادانہ طریقے سے بات بولنے دیا جاتا ہے کہ وہ جو دل چاہتا ہے وہ بولتا رہے اس کو کسی بھی قسم کی کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے اور پھر اس پہ بھی اس کو انیلسس بعد میں اس کی گفتگو کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ شخصیت کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شریف پہمانے ہیں یہ جو ہے معامل سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی صفتی گروہی بندی کرے مثال کے طور پر دیانتداری ہے یہ انصاف پسندی ہے کافی ساری کالٹیز ہیں تو وہ کالٹیز جو ہے وہ معمول کو وہ ایک سامنے بتائی جاتی ہیں اس میں درجے بھی دی جاتے ہیں درجے ہیں وان ٹو تھری فور ہے سیون تک ہیں تو اس نے اس درجے کو وہاں پہ ٹک کرنا ہوتا ہے نشان لگانا ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایکسپیرمنٹل ڈیزائن ہے یہ بڑا سائنٹیفک میتھرڈ ہے اور اس میں جو ہے کسی کی مسئلہ متعلق معلومات ہم کٹھی کرتے ہیں اور وہ معلومات جو ہیں کٹھی کرنے کے لئے بقاعدہ عملی طور پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور اس منصوبہ بندی کو جو ہے وہ سپیرمنٹل ڈیزائن کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ مواد کو اکھٹا کیا جاتا ہے اور منظم کی جاتا ہے مرتب کیا جاتا ہے اور اس میں متغیرات کے جو آپس میں ریلیشنشپ ہے اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اس میں متغیرات ہیں ازاد متغیر ہے تابے متغیر ہے ازاد متغیر کو ہم independent variable کہتے ہیں اور تابع متغیر کو dependent variable کہا جاتا ہے اور ازاد متغیر یعنی کہ independent variable کو ہم کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے اثرات کا مشاہدہ کس پہ کرتے ہیں اس پہ dependent variable مثال کے طور پر اگر شور جو ہے نوائس ہے اس کو ہم independent variable کہتے ہیں اور اس کے ہم جو ہے وہ اثرات دیکھ رہے ہیں اس student کی performance پہ اس student کی performance کو ہم dependent variable کہتے ہیں تو اس طرح شور کو کامی زیادہ کر کے ہم اس کے اثرات کا جو مشاہدہ کریں گے وہ dependent variable پہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ شماریاتی طریقے ہیں شماریاتی جو طریقے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ٹھوس اور مقداری نتائج حاصل کرنے کے لئے جو ہے شماریاتی طریقے استعمال کی جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ جیسے کہ مین موڈ میڈین ہے ان کو جو ہے وہ شماریاتی طریقے میں استعمال کے جاتا ہے standard deviation ہے یہ اور correlation کا method ہے T scores ہیں Z scores یہ تمام جو ہیں وہ شماریاتی طریقے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہمیں معلومات جو ہیں وہ مقداری اور ٹھوس انداز میں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نفسیاتی ازمائشوں کی جو ہے وہ وسط ہے اور اطلاق ہے scope and application of psychological test psychological test جیسے کہ ہم نے بھی پہلے بات کی تھی کہ psychometrics جو ہے وہ نفسیات کی شاہ ہے جس میں study کیا جاتا ہے شخصیت کے اصاف ہو جانی آلت اور جہانات دلچسپی ہیں سیم اسی طرح psychological test بھی ان کو بھی ہم جو ہے وہ ازمائش کے پیمائش کے آلات بھی کہتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تائین کرتا ہے یہ تمام psychological test جو ہے ہماری شخصیت کے اصاف کو دلچسپی انگرو جانات کو کارکردگی یہ تمام جو ہے ناصر ان سب کو جو ہے وہ psychological test جو ہے وہ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ psychological test جو ہے وہ زبانی بھی ہوتے ہیں تحریری بھی ہوتے ہیں انفرادی بھی ہوتے ہیں کافی سارے لوگوں کو at a time بھی جو ہے ان پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شخصیت کے کسی ایک پہلو کو یا زندگی کے کافی جو ہے وہ پہلوں کو جو ہے وہ study کرنے کے لئے بھی استعمال کی جاتا ہے کسی بھی فرثی صلاحی ہے تو یہ مطالب کو فیصلہ کرنے کے لئے بھی اس کو psychological test کو use کیا جاتا ہے اور یہ تمام جو ہے وہ جوانوں کے اوپے مردوں اور عورتوں پہ اور جو اس میں ذہین ہیں یا کن ذہن ہیں یا پھر abnormality یا normal کے criteria پہ بھی جو لوگ اترتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ نفسیاتی عظمائشیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اور نفسیاتی عظمائشیں جو ہیں وہ شخصیت کی بہت سارے اور صاف ہیں جیسے کہ thinking ہے problem solving ہے decision making ہے اس کے علاوہ optimistic performance ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اگر اس بندے میں جو ہے وہ ذہنت کا یہ انصاف کا یا moralality اس کا کتنا جو ہے اس کا اس کے اندر کتنا رجحان ہے کتنا کیسی قابلیتی ہیں تو کوئی بھی یعنی کی ایسا وصف ایسا پہلو نہیں شخصیت کا جس کو study نہ کیا جا سکتا ہو اس کے علاوہ جو ہے جیسے ذہنت کی پہ معیشیں جو بھی آپ کو بتایا اس میں کارکردگی کی ہیں اور اس میں رجحان کے ٹیسٹ ہیں یہ تمام ٹیسٹ یوز کی جاتے ہیں پہمائش کی ذہنت کی پہمائش کے لئے جو ٹیسٹ ہیں وہ بینے سائمن سکیل ہے اور ویسلر کا بچوں کی ذہنت کے پہمائش کرنے والا ٹیسٹ ہے ویسلر نے بالگوں کی ذہنت کے لئے بھی ٹیسٹ بنائے ہیں کارکردگی پہمائش کے لئے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کہ کسی بھی شعبے میں جو ہے وہ مجیش اور تربیت سے جو ہے وہ فرد میں کیا بہتری آئی ہے اس کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لئے کارکردگی کی ٹیسٹ یوز کی جاتے ہیں جو اپٹی ٹیوڈ ٹیسٹ ہیں وہ کسی بھی جاب تعلیمی ڈگری کسی اس کو حاصل کرنے کے لئے جو ہے وہ ہم رجحان کی ٹیسٹ بناتے ہیں اور اس میں رجحان کے ٹیسٹ دے گا تو یہ اس کے لئے جو ہے وہ یوز کی جاتے ہیں اپٹی ٹیوڈ ٹیسٹ اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹیسٹ بہت غیر معمولی اور ذہین افراد کے لئے جو بہت خصوصی صلاحیتوں کے قابلیتوں کے حامل افراد ہوتے ہیں ان کے لئے بھی نصیاتی ازمائشوں کو استعمال کیا جاتے ہیں ٹریڈ ٹیسٹ جو ہے یہ جو ہے وہ کسی بھی فرد کی تربیت سے پہلے اور تربیت کے بعد کی کارگردی کا موازنہ کرنے کے لئے جو ہے وہ ٹریڈ ٹیسٹ جو ہے وہ یوز کی جاتے ہیں اس کے علاوہ شخصیت میں معمولیت کے لئے جو ٹیسٹ ہیں وہ کافی مقاسد کے لئے ان کو استعمال کی جاتا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علا سیویل اور مسلح جو افراد کی ملازمتوں کے لئے جو ہے وہ نفسیاتی ازمائشوں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جنسی اور ذاتی مسائل ہیں ان کی سٹڈی کے لئے بھی اور نفسیاتی جو سماجی اور ہجانی جو عدم مطابقت ہے ان تمام مسائل کو سمجھنے کے لئے بھی جو ہے وہ یہ سائیکلوجیکل ٹیسٹی ایوز کی جاتے ہیں ذہنی بیماریاں ان کی جانچ پرتال کے لئے ان کی سمجھ کے لئے تاکہ ان کی علاج کی معاونت کے لئے تمام جو ہے وہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ یوز کی جاتے ہیں اس کے علاوہ شخصیت کے جو انکونشیس جو ہیڈن موٹیفز ہوتے ہیں ان کو ان سے آگائی حاصل کرنے کے لئے بھی جو ہے سائیکلوجیکل ٹیسٹ پروجیکٹیف ٹیکنیس کے تحت جو ہے وہ یوز کی جاتے ہیں کسی بھی جوب کے میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اگر کوئی کوئی سیلیکشن کے لئے بھی کیوئر میں کوئی خرابی ہے اور اس کو بھی سٹڈی کرنا جیسے کہ اگر کوئی چور ایک قاتل ڈاکو ہیں عزید پسند لوگ ہیں ان کے جو اگر کردار میں جو اگر خرابی ہے اس کی وجوہات کو جاننے کے لئے بھی جو ہیں وہ نفسیاتی ازمائشیں جو ہیں وہ ان کے استعمال کیا جاتا ہے تینک یو